یا موقع دیا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری آپ کی پوری دنیا کے انسانوں کی ضرورت کی بات ہے کوئی میں آپ کے سامنے پالیسی یا کوئی کوئی پروگرام نہیں پیش کر رہا ہوں میں اللہ کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا میں ہم آنے میں با اختیار نہیں ہیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے جانے پر بھی اختیار نہیں لے جانے والا لے جائے گا اس آنے اور جانے کے جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیوں بھیجا ہے آپ میں سے کسی نے درخواست پیش کی ہوئی میں نے آپ نے ان مستورات نے میں پنجاب میں پیدا ہوں میں نے یہ درخواست پیش کی تھی آپ سندھ کراچی بلوچستان حیدر آباد میں پیدا ہوں کون کر رہا ہے اب جانا نہیں چاہتے ہیں تو موت پیچھے پیچھے تاقب میں لگی ہوئی اینما تکونو جدرکب الموت ولو کنتم فی بروج مشید کتنی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کرو لے جانے والے نے لے جانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت آج تک کوئی موت سے وش نہیں سکتے ان اکامتم لہو اخذکم سامنا کروگے گرنا تمہارا مقدر وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ اَدْرَكَمْ بھاگوگے پکڑے جانا تمہارا مقدر جب سے آدم کی نسل چلی ہے قیامت تک صرف ایک ہستی سے پوچھا گیا چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا عشمہ شید میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہیں آپ کو اجازت باقی اور کوئی نہیں آپ کے لئے اجازت معاشید جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں گے موت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن فَإِنَّكَ مَيِّت موت آئے گی ضرور اس سے صرف آپ کا رب پاک یہ تو بہت پہلے یہ بات جبریل لے کر آئے اور جس دن آپ جا رہے تھے اس دن بھی بارہ ربیل اول گیارہ ہجری سات جون چھ سو تیتیس عیسوی پیر گرم دوپہر جبریل تو اندر آگئے ملک الموت باہر کھڑے ہوگئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ باہر موت کے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے اجازت دی پھر وہ اندر آئے آ کے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر گرنے کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا پھر کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آجا یہ صرف ایک ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کیا ہستی اللہ نے بنائی اللہ نے کبھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی کسی ذات کی صرف آپ کی ذات کی قسم اٹھائی لعم رکھ آپ کی جان کی قسم کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی آپ کے شہر کی قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَتِ الْأَمِينَ تورا زبورِ انجیل کی قسم نہیں اٹھائی قرآن کی قسم اٹھائی جو ہمارے نبی پہ اترا قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجْيِدُ کسی کے نبی ہونے پر بطورِ دلیل قسم نہیں اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ابراہیم میرے نبی ہیں نوح میرے نبی ہیں صرف ہمارے نبی یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مجھے قسم ہے قرآنِ حکیم کی آپ میرے رسول ہیں ایک دفعہ ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی آسان جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب کلکولیٹڈ چالیس سال چھ مہینے دس دن پیر کی رات یہ یہ فگر ہے چاند کے لحاظ سے انگریزی کی لحاظ سے تریسٹھ سال چاند کے لحاظ سے ہے عمر انگریزی کی لحاظ سے ایک آسٹھ سال ایک مہینہ سولہ دن مختصر زندگی لائے ایک آسٹھ سال ایک مہینہ سولہ دن یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کے عمر لیکن آپ نے کیا جواب دیا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا آدم اسلام کی مٹی ابھی کٹھی نہیں ہوئی تھی جب اللہ نے آدم اور حووہ علیہ السلام کا نکاح پڑھا جنت میں تو کہا مہر ادا کرو مہر تو کوئی کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا مہر مہر یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ رشتہ باقی رہے گا یہ مرد اس عورت پہ خرچ کرے گا یہ اس کے ایک نشانی ہوتی آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ادا کروں کہ تیری نسل میں پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ چند باتیں ریکال ہو گئی وہ آپ شیئر کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے بنانے سے ایک ہزار سال پہلے کائنات کے بننے سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے سورہ یاسین کو قرآن کا اور اس کے مزامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں صرف اس کا ابتداء ہے وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں اور یہی چند جملے جس کی وجہ سے یہ دل ہے قرآن کا دل ہے کلمہ میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ اللہ کے قائل ہیں لیکن محمد رسول کلمہ کفر ہے تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم بس یہ تین چار جملے پورے قرآن کا دل تھا تو سورہ یاسین کی ابتدا تھی تو اس لئے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا دلہن اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا اور آیت القرصی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَى اس کو قرآن کی سب سے حیبتناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا گرائی طول دی جائے جزا سزا کا نظام قائم ہے پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے یہ قرآن کی سب سے حیبتناک آیت کہلاتی اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لئے فَذُوكُ فَلَنَّ نَزِيدَكُم اِلَّا عَضَاب چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لئے وہ ہے یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَى انفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُم مِن رَحْمَةِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّنُوبَ جَمْعَعَ اے میرے نافرمان بندے بندیو ڈرنا نہیں توبہ کرنا میں سب ماف کر دوں گا ماف کر دوں گا علا علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی بھول اللہ ان سے کہہ رہا یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں تم میرے ہی ہو میں نے تمہیں بنایا تم میرے ہی ہو تمہیں مفتی فتوہ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو پکے جہنمی ہو تمہاری کوئی بخشش نہیں لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا فوراں دوستی لگا لوں گا ایک سیکنڈ میں دوستی لگا لوں گا دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کو منانا ہے اور سب سے مشکل مخلوق کو منانا ہے کسی بھی روپ میں ہو اسے منانا بڑا مشکل کام ہے اور اللہ ہر حال میں اسے منانا آسان ہر وقت منانا آسان ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں ہم نے کیا گناہ کرنے میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی عمر بھی لے لے طاقت بھی لے لے اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا تھا ہم تو اپنے گناہوں سے کراچے نہیں بھر سکتے اللہ کہتا ہے تو یہاں سے گناہ پیک کر کے رکھنا شروع کر آسمان کی چھت تک پہنچا دے اپنے گناہوں سے ساری کائنات کو اندھیر کر دے صرف پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا دو رہے ہیں یہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت اور جنت والوں کے لئے قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ کہ میرے بندوں جو چاہوگے پاؤگے جنت میں جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے اللہ تمہیں پھر اپنی قدرت کا دکھائے گا جو تمہارے خواب و خیال تصور اور تخیل میں بھی کوئی نہیں ہے یہ میں نے چند باتیں اضافی طور پر قرآن پاک کی آپ کی قدرت میں پیش کر دیں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کا حیات کیوں کہ یہ اس جگہ کو چھیڑتی ہے چھیڑ رہی ہے وہاں سے باشرو رہی ہے جو پورے اسلام میں دل کی حیثیت رکھتی ہے جیسے پورے جسم میں دل بند ہوا ختم تو اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی زمین آسمان بننے سے پہلے ہزار سال یاس سیدین والقرآن الحکیم مجھے قسم قرآن حکیم کہ انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں علا صراط المستقیم آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں دنیا میں کوئی شخصیت دعویٰ نہیں کر سکتے آپ اپنے نظام معیشت میں پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں ہماری امت آج کی امت مسلمہ پتہ نہیں کن کن کو دانشور بنا کر ان کے مشوروں سے چل رہے ہیں اور کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ صرف یہی سیدھے راستے پر ہیں یہی سیدھے راستے پر ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دو گوائیاں ہیں دو گوائیاں دیکھو نا ہماری حلاکت کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے کوئی انڈیا کی سازش نہیں ہے یا کوئی اسرائیل کی سازش نہیں ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ قوموں کا دستور ہے جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو اوروں کو الزام دیتی ہیں وہ اپنے اندر کی کمیہ تلاش نہیں کرتی ہیں زوال باہر سے نہیں آتا زوال سازش سے کبھی کوئی قوم زوال کا شکار نہیں انسانی تاریخ بتاتی جو قوم بھی ڈوبی جس کے صفینیں ڈوبے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے سازش سے تھوڑے بہت نقصان ضرور ہو جاتے ہیں صفینیں ڈوب جائیں زلت و پستی میں جا گریں تباہی و بربادی کے نینے نینے شکلیں سامنے آئیں یہ سازشوں سے نہیں ہوتا یہ اپنی تباہی سے ہوتا اپنے زوال سے ہوتا ہے تو میرے نبی کے لئے اللہ دو گوائیاں دے رہے ہیں علا صراط مستقیم آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں اور پھر پھر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي علا صراط مستقیم اور صرف آپ ہی سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں ساری کائنات کو ایڈوائزر دے دی آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں کدھر بیٹھے ہیں یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں یہ ہمارے ایڈوائزر ہیں تو میرے اللہ نے کہا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایڈوائزر دیتا ہوں ہم ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں کہ وہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے ذرا آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں وہ غلط بھی جانتا ہے صحیح بھی جانتا ہے کیونکہ اس کو فائف سینسر سے جو علم ملا ہے پانچ جو ہوا سے خمسہ ہیں وہ تو خود ہی ادھوریں ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پیشے نہیں دیکھ رہا میں ادھر دیکھ رہا ہوں ان کو نہیں دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ہوں تو ان کو نہیں دیکھ رہا آپ کی سنو تو ان کی نہیں سن پاؤں گا میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہاں دو بولنا شروع کر رہیں آپ کو کسی بھی نہیں سنائی دیکھتے پھر جن سے میں نے پڑھا وہ بھی ایسی تھے وہ بھی ناکس تھے وہ بھی ادھورے تھے پھر انہوں نے جن سے پڑھا وہ بھی ایسی تھے وہ بھی ناکس تھے وہ بھی ادھورے ہی تھے پھر انہوں نے جس سے پڑھا وہ بھی ادھورے تھے وہ بھی ناکس تھے اب اس سلسلے کو چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ جہاں سے شروع ہوا تھا آپ کو ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن ادھورا پن زب ناکس نظر آر میرے نبی نے کہاں سے پڑھا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْتَ عَلَمْ میرے نبی نے اپنے اللہ سے پڑھا کہ ہم نے آپ کو پڑھایا ہم نے آپ کو پڑھایا اور میرے اللہ کا علم کہاں سے آیا وہ اس کی ذاتی صفت ہے علیم بذات الصدور علم کامل کے لئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے علم کامل کے لئے ابتدا کوئی نہ ہو تاکہ شروع سے جانتا ہو انتہا کوئی نہ ہو تاکہ آخر تک جانتا ہو میں آج بول رہا ہوں کل میری قبر کبھی کسی کو نہیں پتا ہو آج آپ بینک چلا رہے ہیں کل آپ کی قبروں پر کبھی کسی کو پتا نہیں ہو جو ہم سے پہلے ہم نہیں جانتے جو ہمارے بات وہ ہم نہیں جانتے حتیٰ کہ جب موجود ہیں ہم پورا نہیں جانتے تو علم کامل کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں ابتدا سے پاک ہو انتہا سے پاک ہو ساری کائنات سے بلند ہو تاکہ ساری کائنات کو دیکھ سکے اور ساری کائنات سے پوشیدہ ہو تاکہ باریک سے باریک کائنات کی حرکت کو بھی سمجھ سکے اور دیکھ سکے ان چار چیزوں کو جب میں ڈھونڈتا ہوں یا آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو صرف اللہ ہے اللہ جس میں یہ چاروں چیزیں ہیں باقی سب ختم کس طرح اللہ نے بیان کیا ہے سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِّي اللہ کہتا ہے بینک اسلامی والو تم تو زرہ دن دو جمن دو چار کی چکر میں پڑھ رہے تو چاہے اسلامی بینک کو اور چاہے وہ کنونشن کہتے ہیں سب کا مقصود تو پیسہ ہی بنانا ہے نا تم حلال طریقے سے کر رہے ہو وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں دور تو پیسے ہی کی لگی ہوئی ہے ہاں بھائی کتنے ایکاؤنٹ کھولے آپ نے اجھے نہیں کھل سکا اچھا اگلے میں جو چھٹی ہو جائے گی اگر بیس ایکاؤنٹ نہ کھولے گئے نہیں ہے کہ نہیں جب ڈر گئے ہو حسن صاحب سے ارے بینکوں میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا نئیم بیٹھا برخوردار یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کتنے ایکاؤنٹ کھولے ٹھیک ہے تو دور تو پیسے کی ہے آہا میرا علاہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماو وچ والارد وہو العزیز الحقیم تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو یہ کل کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور سبحہ میں تسبیح کا معنی بھی ہے تسبیح پڑھنا لیکن اس کے اندر ایک جو خوبصورت معنی ہے وہ میں سرور تھوڑا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے سمندر ہے نا یہ آیت اس سے جا کے ریلیٹ ہو گئی سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں سبحہ تیرنہ تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے کہ چلنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے ڈرائیو کرنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا اندر ڈوبے گا پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی وہ تھوڑی چاپی لبیہ تھوڑا سال ہے لبیہ نہیں سال ہے سکتے نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سرتے اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنہ ہے میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا ایسے ہی کل قائنات تیری عبد رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں رکتی نہیں لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی اور ویسے بھی تیر رہے ہیں کلن فی فلکن یسبحون یہ ساری کائنات فضاء میں تیرتی تو جاری خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں دور رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے بینک اسلامی نے مجھے یاد نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے تارک جمیل نے مجھے بھولا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے ساری کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور کبھی غافل نہیں ہوتی سب بہر ہمیں یہ مطلب ہے کبھی غافل نہیں ہوتی کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا وہو العزیز الحقی عزت و حکمتوں کا شہنشاہ کیوں یاد کرتے ہیں لہو ملک السماوات والارب بادشاہوں کو ہر کو یاد کرتے ہیں تو اصل بادشاہ تو تمہارا رب ہے سب سے بڑا رب کیسے ہے سب سے بڑا بادشاہ کیسے ہے کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں وہی سب سے بڑا ہوتا ہے ہر چیز پر جو قادر ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے اوہ آیت جو میں پہل چلے کہ علم کے لئے چار چیزوں کہونا ضروری ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَوَّلَ ہے ابتدا کوئی نہیں وَآخر ہے انتہا کوئی نہیں وظاہر ہے اس سے بلند کوئی نہیں وَباطن ہے اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں اول آخر اس آیت کو میرے نبی نے یوں بیان کی اللہمہ انتا الاول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ یا اللہ تُو سب سے پہلے ہے تُو سب سے پہلے کچھ نہیں قَدِيمٌ بِلَا اِبْتِدَى تیری کوئی ابتدا نہیں وَدَائِمٌ بِلَا انتہا تیری کوئی انتہا نہیں ہے وَأَنْتَ الْآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٍ تُو سب سے کے آخر ہے تیری بات کچھ نہیں وَأَنْتَ الظَّاہِر فَلَيْسَ فَوْقَ قَشَيءٍ تُو سب سے بلند ہے تُجھ سے اوپر کچھ نہیں وَأَنْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيءٍ تُو سب سے چھپا ہوا ہے تُس سے چھپا ہوا کھو کدھر چھپ سکتے ہیں کہاں چھپ سکتے ہیں وہ آنکھ نیند سے پاک ہے اونگ سے پاک ہے اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں اس کے بعد چھنو اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاہِر فَلَيْسَ فَوْقَ قَشَيءٍ یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں آپ سے چھپا ہوا آپ سے بلند کوئی نہیں سب پر آپ کی نظر ہے وَأَنْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيءٍ یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتے اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ جب تیرا رب اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باتن ہے تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ اسی کو تھوڑا سا آگیا اللہ نے موازے کے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُم مَسْتَضَى عَلَى الْعَرْشِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ کو اللہ نے مُدلل کیا کیسے سب کو جانتا ہوں کہ تیرا اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اے تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو یہ میرا برے صغیر کے علماء سے بھی گلا ہے خطیبوں سے بھی عوام سے بھی خواز سے بھی خدا کہتے ہیں اللہ نہیں کہتے ہیں میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے خدا تو نہیں بتایا خدا ٹھیک ہے غلط نہیں خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے خدا پھر اس کو جوڑ کر خدا جو خد ہو خد وہ خود کسی نے نہ بنایا ہو لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو جب آپ کہتے ہو خدا تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں جسے قرآن میں تھوڑا سا هو اللہ اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغيب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملق القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشرقون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما ف السماوات والارض وہو العزیز الحقی جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ کوئی عورت کہتی یا اللہ کوئی مرد کہتا یا اللہ تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں اور جب آپ کہتے ہیں یا خدا تو ایک صفت لہذا اللہ کی عادت ڈالیں خدا نہ کہا کریں اللہ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گارڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں اللہ کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے نہ گارڈ ہے نہ ایشور ہے نہ بھگوان ہے نہ دیوتا ہے نہ یزدان ہے نہ اہرمن ہے اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اللہ نور السماوات والارض تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں اللہ لا الہ الا ہو اللہ یعلم ما تحمل کل انت و ما تغید الارحام و ما تزداد اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عامد ترون اللہ یعلم ما تحمل کل انت و ما تغید الارحام و ما تزداد اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی انی ان اللہ العزیز الحکیم هو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کف ون احد اللہ اللہ کیا طاقت کا لفظ ہے تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے ارش پہ استباہ کیا تم جان دو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے یا لم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فی ها وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہو ملق السماوات والارض وإلی رجع الامور یولج اللیل فی نهار ویولج نهار فی اللیل وہو علیهم بغاة الصدور اللہ اکبر آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوئے آپ لوگوں کو اسلامی کرزہ تو دے دو گے سچ کیسے بلوا ہوگے سارا کراچی کا تاجر کہتا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتی چاہ وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہ وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی یہ سارے سیاستدان یہ وکیل چھوڑو ان کو یہ ریڑی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتی اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں تب جا کہ اسلامی معیشت وجود میں آتے کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے زمین کے اوپر کیا ہے زمین کی تہہ میں کیا ہے زمین کی سطح پہ کیا ہے پانی کی تہہ میں کیا ہے یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنی موجیں اٹھ رہیں اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک کترے کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنی ہواوں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے تارے جھل میں لاتے اور ٹم ٹم آتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے دن اور رات آئے اور گئے گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے کتنے احتمیں کتنی عورتیں مریں کتنے مرد مرے میرے اللہ کے علم میں ہے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے انڈے میں نر ہے مادہ ہے پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر اور کتنے مشلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے یہ میرے اللہ کا علم ہے وہ ہم ایسے بے وقوف ہیں اسے کوئی چیلنج کیے جا رہے ہیں اللہ کا علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں وغیرہ سوچ چھوڑ دو فرنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں تو میرے نبی کو کس نے سکھایا اللہ نے علمک ما لم تکن تعلم آپ کا معلمہ علمانی ربی فا احسنت علیمی ادبنی ربی فا احسنت عجیبی آپ بہت خوبصورت بولتے تھے تو ایک دن ابو بکر کہنے کے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں عرب ماں کے دودھ پیئے ہیں یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں آپ بولتے ہیں تو ہم دنگو کے سنتے رہ جاتے ہیں ہماری تو بدقسمتی ہے نا ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ہے ایمی جی میں مائی جگو بین وجائے جو ان کے ابت اور جنہوں پٹھے کھوا تو انہوں پتا ہے اور انہوں بین دے کیا پتا ہے اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں بھین اس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتا چلے اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک تو ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن نہیں جانتے اللہ کی قسم یہ بڑے بڑے ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں سورا سات برعظم اسلامی سکولر بھرے پڑے ہیں قرآن کے آشنا نہیں ہیں قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے قرآن تو کلام عشق ہے عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے دل جو اللہ کو نہیں دیا اس لئے قرآن کیسے سمجھوے آئے مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پر چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ پکار رخت مدت ہوئیے یار کو مہما کیا تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو قرآن تو کلام عشق ہے آپ لوگ جو سارا دن دو جمع دو چار چار جمع چار اٹھ اٹھ جمع اٹھ سولہ تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتا ہے اور بھی دکھیں ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو جس اس شہر دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو او کیا چیز ہے جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرمہ بنا دیا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کہ نہیں پتا سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کہ نہیں پتا کہاں چلے گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہاں اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے اور ساری کامیابیوں کی چابی اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے تو ساری کامیابیوں کے انتہا جنت اللہ کی رضا ہے وہ میرے نبی لے کر آئے میرے نبی لے کر آئے اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے تراویے میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے تعویز وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے اللہ اللہ تو میں قرآن پڑھتا ہوں پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزریں ایک باندی پہ عاشق تھے خوراسان سر دراتیں عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی ازان ہوگی کہنے لگے اے معزن بڑا دیوانہ ہے ابھی تو رات آ دی تھی رازان دے دی تھوڑے دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی ارے رات بیٹھ گئی ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیٹھ گئی ایک جھٹکہ لگا کہ ہائے جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا یہ تو ایک عورت ہے جس نے ساری رات میری بتا دی مجھے پتا بھی نہ چلا اس ادھر بن میں سارا دن گزرا رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھ ہو یہ آیت پڑھ رہی اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مَنِ الْحَقِّ کیا ایمان والوں کیلئے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائیں اور دل اللہ سے ڈر جائیں آنکھ کھلی آ گیا آ گیا آ گیا کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام آٹھ سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد دیا جا رہا ہے قرآن کلام ہے کلام ہے میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے میرے رب کی ذات سے نکلا میرے نبی کے سینے پر اترا رات کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا وَطُمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہے ہمارے رہبر کون ہے نہ اللہ کا کلام نہ نبی کا فرمان تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے سہراؤں میں گم ہونے والے جاہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دے اس کے نبی کو بھی چھوڑ دے یا اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں اسلام تو پیغام عشق ہے عشق ہوتا ہے تو آشقوں میں بہت نے تو انہوں پنجابی سمجھا ہونی کیا نہیں ہونی پہ چلو مزہ ہی لے لے آشقوں میں عشق کمامیں دل رکھے سمجھا ہونی وانگ پہاڑ رہا ہوں سائے سائے بدیاں ہزار علام میں کر جانے باغ بہا رہا ہوں منسی سور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراران ہو سجدیاں سیر چاہی نہ باغو توڑے کافر کہن ہزاران ہو آشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پہ میں سو تلواران کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بھنے اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی پھر اسلامی معیشہ سمجھے میں آئے خوشک چشموں میں پانی نہیں تم آپ شہریں بنانا چاہتے ہو دریاز ہو گئے تم ڈیم بنانا چاہتے ہو پلاسٹک کے پودوں میں پھول دیکھنا چاہتے ہو مصنوعی گلستان میں تم بہار دیکھنا چاہتے ہو نہیں آئے گی پہلے اس سے آباد کرو یہ 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 جو یہاں ہے یہاں یہ اسے اللہ رسول کی محبت سے آباد کرو یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ ہو عدل العواد لحول قلب الطائحی وحول احبت منہو فی سودائحی القلب اعلم یا عضول بدائحی و احق منک بجفنہی و بمائحی ف و من احب لعصینک فی الہوا قسمن بہی و بحسنہی و بہار اسے زندہ کرو اسے اسلامی معیشت میں مجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا یہ زندہ ہو بچے کی شادی نہیں ہوتی تو ماں بھی پانی مانگے تو وہ سو بہانے کرتی ہے پلانے کے لئے اور اپنے بھائی مانگے تو کہہ دیتی ہے تیرے ہاتھ ٹوٹیں خود پی لے اور یہی جب ماں بن جاتی ہے اور اس کی ممتہ جاگتی ہے تو پھر اپنے بچے کے لئے ساری ساری رات اٹھتی ہے جو ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتی تھی اور جو ساری رات ساری رات بچے کے لئے ساری ساری رات ایک دفعہ میں اپنے عزیزوں کے اٹھا رہا تھا تو ان کا چھوٹا بچہ ساری رات روتا رہا اور اس کی ماں ساری رات لے کر اس کو پھر تھی ساری رات یہ ایک گلاس پانی پلانے کے لئے تیار نہ تھی جب یہ بہن تھی جب یہ ماں بنی ہے تو اب ساری رات جاگ رہی ہے اب اس کو مشکت میں مزا رہا ہے آپ جا کے کہہ دو بیٹی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ اپنا بچے ہمیں دے دیا کریں رات کو اور صبح ہم سے لے لیا کریں آپ رات آرام سے گزاریں بچہ ہمارے پاس رہے گا ہماری کسٹڈی میں رہے گا ہائے توبہ ہائے میں اپنا جگر کٹ کے تمہیں دے دوں اے میرے بھائی بہنوں ایسی جب اللہ رسول کا عشق جاگے گا پھر آپ کو مجھے نہیں بلانا پڑے گا جیسا انہوں نے اسلامی معیشہ سمجھا یہ کوئی قانون کی کتاب تھوڑا یہ یہ تو کلام عشق ہے پیغام عشق ہے مر مٹنے کا نام دین ہے از لزت دیدارش خسرو چتماں گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تیرا وعدہ ہے تو جنت میں دیدار کرائے گا تو یا اللہ تیرے عشق میں لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چر گئے نیزوں سے چھلنی کر دئیے گئے آگ میں راک بنا دئیے گئے پتھروں میں دبا دئیے گئے پانی میں بہا دئیے گئے شیروں کے آگے ڈال دئیے گئے جنہوں نے بھمبوڑ کے بوٹی بوٹی بنا دیا یہ سب تیرے عشق میں ہوا بغیر دیکھے جب تجھے دیکھیں یہ تو کیا ہوگا ہماری تاریخ تو کربلاؤں سے سجی ہوئی ہے یہ امت تو اللہ پہ قربان ہو کے مزہ لیتی ہے لٹا کے سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی سارے سکندر لوٹے رہی آئے ہیں کبھی تیمور کا نام رکھا کبھی چنگیز کا نام رکھا کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی لوٹا کر مالہ ہاتھوں سے قلندر رکس کرتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ تمہارا بینک اسلامی ہو یا کنونچن ہو لے آؤ لے آؤ کی جوڑ جوڑی کوئی نہیں اسلام تو لٹانے کا سبق سکھاتا ہے بینک جوڑنے کا سبق سکھاتے ہیں جوڑی کوئی نہیں اسلام سخاوت کا دین ہے اور آج کی تجارت بخل کا دین ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے اس کی ناراضگی کی نشانی میں اس ایک نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی کہا جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا والمال فی سمحائہم پیسہ سخیوں کو دوں گا وَأُمْتُرْ عَلَيْهِمْ اِبْبَانَ حَسَدْهِمْ وَأُمْتُرْ عَلَيْهِمْ اِبْبَانَ زَرْعِهِمْ اَمْنَهُ اِبْبَانَ حَسَدْهِمْ موسیٰہ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے بارش کروں گا اگ جائے جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تک اٹھا لیں اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا پیسہ سخیوں کو دوں گا خرچ کریں یا اللہ جب تُو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے کہ موسیٰ اُمْتُرْ عَلَيْهِمْ اِبْبَانَ حَسَدْهِمْ وَأَمْنَعُهُ اِبْبَانَ زَرْعِهِمْ موسیٰہ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا جب وہ پکنے پر آئی گے تو برسا دوں گا بے بکوف لوگوں کو حکومت دوں گا نکموں کو حکمران بناوں گا اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا بھائیوہ اللہ رسول کی محبت و روح ہے روح اس کے اوپر جسم ہے تجارت زراد حکومت سیاست قضاء عدالت معاشرت بازار کھیتی گھر خامن بیوی بچے مام باپ دوست احباب یہ حج عمر زکاوت معاملات یہ سب قانون عدالتیں یہ سارا جسم ہے اب جس تارک جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ کوئی نہیں آکھے گا اب باجین اچھائے ہو آکھانگے ڈیڈ باڈی چھائے ہو تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے اللہ رسول کی محبت روح ہے روح ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے ہے اللہ کا فضل ہے ہے کمزور بہت کمزور بہت جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے تو پہلو وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا جس کا علم بے خطا جس نے سکھایا جو وَأَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میرے حبیم میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میرے حبیم میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں علم تو اللہ کی صفت وہ نیوٹن کی صفت نہیں آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے وہ گور سمیت کی صفت نہیں ہے وہ اللہ کی صفت ہے کارمارکس کی صفت نہیں ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر کہ اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل یہ آخری بات ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے وطمت کلمت ربک صدقا وعدلا اس حبیب جیسا کوئی لاؤ ایسا علم ایسا گھر ایسا خاندان ایسی نسبتیں لقد جاکم رسول من انفسکم لیکن شخصیت میں حسن ہو دل کھشتا ہے چیز میں حسن ہو دل کھشتا ہے آواز میں حسن ہو دل کھشتا ہے منظر میں حسن ہو دل کھشتا ہے گھر میں حسن ہو دل کھشتا ہے میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسن کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لئے کامل نمونہ ہے یہ بڑا عجیب آپ کو فرق بتا رہا ہوں کامل نمونہ نہیں فرمایا حالانکہ آپ کامل نمونہ ہیں کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کرنا ہیوی ہو کر کامل ہم تو کامل ہیں نہیں کیسے کریں گے میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لئے سب سے حسین نمونہ ہیں اور حسن کیلئے طبیعت آمادہ ہے حسین بچے کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لوجک دلائل مانگے تو انتا سو لٹر مارو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہارے لئے حسین نمونہ ہیں حسین اسوطن حسنہ حسین نمونہ ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لائیا کسی کے پاس کوئی نہیں پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈ جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اما کدو لابس کا ترجمہ کارکبتاتا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجش لم تعبه ثجل لم تزر به سعل وصیم قسیم حسن الخلق في عینیه دعج في صوته سحل في عنقه سطع فی لحیتہی کثافہ اب حج ہجرت کے سفر میں تھے ایک جگہ رکھے ایک بوڑی اما سے تھوڑے دیر بیٹھنے کا موقع ملا دودھ پیا چلے گئے وہ آپ کا حلیہ بتا رہی ہیں کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے جیسے چاند کو یہ انسانی روپ مل گیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا قصیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی جی چاہتا تھا اور دیکھوں وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں یہ ایک ہی آئے ہیں ایک ایک وہ میرے نبی قصیم جدر سے دیکھوں جدر سے دیکھوں جدر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے وہ کون ہیں میرے نبی آپ کے نبی وہ ایک ہیں حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے آواز میں جادو آنکھوں میں حسن گردن لمبی دہڑی بڑی خوبصورت چہرہ بڑا چمکتا آنکھیں بڑی گہری پلکیں بڑی دراز بھمیں بڑی گول ماتھا بڑا کشادہ چہرہ چاند کی طرح گول حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے چودہویں چاند کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے عصفتن حسنہ جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہو اس کی زندگی کتنی حسین ہو پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا لقد جاؤکم رسول من انفسکم ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے عرب کو نچوڑ کے مذر بنائے مذر کو نچوڑ کے قریش بنائے قریش کو نچوڑ کے حشم بنائے حاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا خلاصہ ساری کائنات کا خلاصہ ساری کائنات کی جان ایک ترجمہ امام رازی نے کیا لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم امام رازی نے یہ کیا ہے لیکن دو ترجمہ اور کی ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وَدْدْوحَا آپ کے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے وَدْدْوحَا آپ کے روشن چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم یہ امام رازی نے کیا ہے مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتے وَلَلَّا خِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأَوْلَى وَلَسَوْ فَجْعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں سب سے عالی نصب عالی حسب عالی خاندان کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ ہاں تو آپ کا کیا خیال ہے بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری واقعہ پورا سناتا ہوں یاد آگیا ہے آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں تو آپ ان کا حال پوچھنے کے تو عمران بن حسین ایک سردار عرب سردار ہیں وہ ساتھ تھے تو آپ نے دستک دے کر فرمائے بیٹی میں آجاؤں میں آجاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابباجان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں میں پردہ کیسے کروں عمران آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے اپنی چادر اندر دی بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا اندر آئے حال پوچھا تو باپ کی قربس سے چند آنسو نکل آئے کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے اور بیماری آگئی ہے دوا کا کوئی سامان نہیں ہے آئے 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 طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رولا دیا گلے لگایا اور چند آنسوں میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے اور کہا بیٹی نہ رو اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے آئے تین دن گزر گئے ہیں میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھایا وا یا رسول اللہ آج ان کی امت کہتی سوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر تیجارت نہیں چلتے بیٹی نہ رو آج تیسے دن ہے میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھایا اور میرے رم نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو اوت پہاڑ سونا بنا دو آپ کے قدموں پہ قربان کر دو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے یہ خزان والی نہیں چاہیے اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لئے بس یہی کافی ہے کہ تُو جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار کفا بھی کی شرف تیرے لئے یہی کافی ایٹی نائن میں میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا ایک جگہ جا رہا تھا اشارے پر ٹیکسی رک گئی میرا ڈرائیور بڑا بددو تھا تو ایک ٹیکسی اور آکے رکی یہ دونوں آپس میں چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت تو جاننے والے تھے سلام دعا ہوئی تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے میری میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آگیا تھا پاکستانی بودو بیٹھے انور بھی دھگیا پتا تو سو کھوکے بول رہا ہے کیف الموسم آبی اس سیزن کیسا جا رہا ہے وہ ہج سیزن وہ کہتا ہے بارے بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے آج سارا دن میں بیس ریال کمائے ہیں یہ زہر کے بات کا ٹائم ہے تو وہ کہتا ہے صدقت ہوا دا اول من رکب مائی کہتا ہے سچ کہتا ہے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی زہر سے ایسی فارق پھر رہا ہوں ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں اشارہ تو اس کو زہر سے کہتا ہے یہ بڑا لا تحضن کوئی غم نہیں کفا بنا شرفا جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں ہمیں یہی شرف بہت ہے ہم مدینہ میں رہتے ہیں ہمیں یہی عزت بہت ہے کفا بنا شرفا جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری گیا ہوئے گا بڑا ہی بڑھا ہی اب تو بیس پچیس سال ہو گئے اللہ کیا جملہ کہ گیا مجھے تڑپا گیا اچھبی سال گزر جو کہیں اس جملے کیا یہ حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا جس جذبے سے اس نے کہا جس عشق سے اس نے کہا سب سے عالی خاندان سب سے عالی نصب سب سے عالی اولاد حسن حسین جنت کے سردار ہے میرے بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کسی نبی کا نصب آدم تک محفوظ نہیں واحد ہستی ہیں جن کا نصب حضرت آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قع بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عوض بن ہمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عدقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ وَأَيُوْ فَأَيُوْ کبھی اللہ دوبارہ لائے تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی پر ابھی تو میں نے بات کہے کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کون ہے ابھی تو ہم وہ نہیں جانتے وہ کون کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون یہ کہتے رہے او میں کتے آون اور تمہیں اشارہ بھی کرنے تو اسے پٹھے ہو کہ آون کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو میں نہیں جانتا ہوں مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلارہے ہیں میرے استاد جی بلارہے ہیں میں شدید بیمار تھا میرے استاد جی نے کہا چار پائی پہ لٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا